اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین زیدہ شام میرے قابل احترام تمام سنی مسلمان بھائیوں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو پتا ہے کہ دیوبندی وحابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا ایک بندہ جس کا نام ندیم پاکستانی جو جسم سے معذور ہے اس نے ہمارے سنی مسلمان بھائیوں کی آوڈیو کو ایڈٹ کر کے نیٹ کی دنیا میں خوب فیل آیا اور قوم کو یہ تاثر دیا اور گمراہ کرنے کی کوشش ناپاک کی اور یہ بتایا کہ سنی مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیوبندی مولویوں کو دیوبندیوں کے مناظر کہلانے والوں کو ندیم پاکستانی دیوبندی وحابی کو اس طریقے کی حرکت کرنے سے روکنا چاہیے تھا لیکن دیکھا یہ گیا کہ ندیم پاکستانی دیوبندی کے ساتھ ساتھ دیوبندیوں کے بڑے بڑے علامہ اور مناظر کہلانے والے نے بھی اس دیوبندی ندیم پاکستانی کا خوب ساتھ دیا اور خود نے بھی فیلایا اور اس ندیم دیوبندی پاکستانی کی خوب تعریف کی پھر ہم نے ان دیوبندیوں کا تعاقب شروع کیا اور ان لوگوں کی قرآن میں جو غلطیاں ہیں پڑھنے میں وہ قوم کے سامنے پیش کر دیا اس سے قبل کی جو میری آوڈیو گئی ہے جو ویڈیو کی شکل میں بنا کر کے نیٹ پر ڈال دیا گیا ہے آپ سن سکتے ہیں کہ دیوبندیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ موضوع دیا گیا ہے اس میں چار بڑے بڑے دیوبندیوں کے مولوی اور علامہ اور مناظر کہلانے والے نے قرآن میں پڑھنے میں غلطی کی ہے آج پھر میں آپ لوگوں کی عدالت میں دیوبندیوں کے بڑے مناظر اور دیوبندیوں کے بڑے مفتی علامہ کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں ندیم دیوبندی دیوبندی پاکستانی کے ناچ پہ اگر میں کہوں تو بجا ہوگا کہ دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتیوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اب آپ جو ہے دیوبندیوں کے بڑے مناظر اور دیوبندیوں کے بڑے مفتی دیوبندیوں کے بڑے علامہ مفتی کلیم دیوبندی کی آوڈیو سماعت کرے ساتھ میں میرا تبسیرہ بھی سماعت کرے دیکھو قرآن نے سچ کہے لعنت اللہ علی القاذبین اور علماء اقبال نے جو کہا تھا نا کہ بڑے لیوی کا فتوہ کا سستہ ہے بھاو کہ بکتے ہیں اب کوڑی کے تین تین خدا نے یہ کہہ کر رضا خانی کو ڈھیل دی وَأُمْلِ لَهُمِنَّ كَيْدِ مَتِين پورے وائس میں ایک بار بھی مجھے دکھلا دو جس میں میں نے کہا ایک میں تم سے مناظرہ کروں گا میں نے جب مناظرہ کا مناظرہ کرنے کا لفظ استعمال نہیں کیا تو تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو میرے بھائی اسی کے تو کہہ لعنت اللہ یعنی القاذبین پہلی بات دوسری بات کی سارے بات ساری باتیں مناظرہ سلنے ہوتا ہے مباحثہ بھی کوئی چیزیں آپ تیار ہو جاؤ نا پھر آپ تمامی حضرات نے آوڈیو سن لیا یہ بندیوں کے بڑے مناظر کہلانے والے اور اس کو مفتی کہا جاتا ہے اور یہ بڑی ڈھنگیں مارتے ہیں دو مرتبہ پڑھا کیا پڑھا لعنت اللہ یعنی القاذبین میں نے اس پر کہا کہ جناب آپ نے کیا پڑھ دیا قرآن میں اور پھر اس آوڈیو میں ایک بات اور اس نے کہی اور ڈاکٹر اکبال کا ایک شیر بیمارہ جسے یہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بریلی کا فتوہ بکتا ہے لیکن ان لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ بریلی کا فتوہ بکتا نہیں ہے بلکہ بریلی کا فتوہ ٹکتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دیوبندیوں کا فتوہ بدل بھی جاتا ہے اور دیوبندیوں کا فتوہ بک بھی جاتا ہے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے نیٹ کے ذریعے سے یہ بات عام ہو چکی ہے ویڈیو بھی دکھائی جا چکی ہے کہ دیوبندیوں میں اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتی لوگ کس طریقے سے ایسا لے لے کر کے فتوہ دیتے ہیں خیر جب میں نے اس پر اس مولوی سے کہا اس دیوبندی مفتی سے اس دیوبندی مناظر سے کہ آپ نے جو قرآن پڑا ہے یا صحیح پڑا ہے تو اس نے کیا کہا اس کو سنیں صحیح رضا صاحب کیا آپ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑے کیا خیر قرآن کے تو آپ حافظ نہیں ہیں قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑے کیا آپ اتنا نہیں معلوم ہے لعلت اللہ علی القاظرین قرآن میں ہے کہ نہیں ہے آپ تمامی حضرات نے سنا یہ دیوبندی مناظر یہ دیوبندی مفتی کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے کیا پڑا تو مجھے کہہ رہے ہیں چھوٹکی لے کر کے کھل کھلا کر کے حسبی رہے ہیں اور بڑے گرب سے کہہ رہے ہیں کہ شاہی رضا تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا کیا تم نے قرآن ناظرہ نہیں پڑا کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ قرآن میں لعنت اللہ علی القاذبین ہے کے نہیں یہاں بھی اس مولوی نے اور اس دیوبندی مناظر نے دیوبندی مفتی نے کیا پڑا لعنت اللہ علی القاذبین پڑا تین مرتبہ ہو گیا اب آگے سنیے اس آوڈیو کے جواب میں میں نے گروپ پر کیا کہا تھا مجھے نہیں معلوم ہے مجھے نہیں معلوم ہے قرآن میں جو ہے لعنت اللہ علی القاذبین کہیں لکھا ہے چلو آپ بتا دیجئے آپ کو پتا ہے نا چل بتاؤ جلدی سے تو آپ تمامی حضرات نے میری آوڈیو بھی سماعت کر لی بے نے سب کے سامنے گروپ میں کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ قرآن میں کہیں پر لعنت اللہ علی القاذبین لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے تو آپ بتا دیجئے اس پر اس کا کیا کومنٹس آیا وہ سماعت کریں اچھا ساہیر رضا خان صاحب اچھا موقع ملا تھا موقع آپ کو اچھا ملا تھا چیخ نے چلانے کا چیخ چلالیے میں نے جو بھی بات کہی ہے آپ کو ہر بات کی دلیل دوں گا قرآن کی جس آیت کا مطالبہ کر رہے ہیں پارہ نمبر پیج نمبر صفحہ نمبر آیت نمبر سب کچھ بتلاوں گا لیکن اچھا ہوا کہ اب آپ اس آیت سے بخبر ہیں اسی آیت کے بہانے تھوڑی دیر آپ ٹکیں گے ورنہ تو کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا بھاگ گئے ہوتے اب تک ٹھیک ہے آپ گفتگو شروع کریں اگر میں آپ کو یہ آیت نہ بتلاوں تو پھر سارے گروہ والے کے سامنے میں اپنی رسوائے کے اعلان کروں گا آپ گفتگو شروع کریں اسی عنوان سے حضرات آپ نے دیوبندی مفتی کی آوریو سمات دی اس آوریو کے اندر اس دیوبندی مفتی نے کہا کہ اچھا ہوا کہ تم اس آیت سے بے خبر ہو یعنی اس دیوبندی مفتی نے لعنت اللہ علی القادبین پہا میں نے مطالبہ کیا تو کہہ رہا ہے میں دلیل دوں گا پالا نمبر بتاؤں گا پیج نمبر بتاؤں گا صفحہ نمبر بتاؤں گا آیت نمبر وغیرہ وغیرہ جو اس نے کہا بتاؤں گا میں نے کہا بتاؤں گا کہ اس بہانے تم ٹکو گے ورنہ تم تو بھاگ گئے ہو جائے آپ لوگوں نے شروع میں ہی سنا ہے اس دیوبندی مولوی نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں تم سے مناظرہ کروں گا اب بتائیے کہ جب یہ مجھ سے مناظرہ کرنے آیا ہی نہیں تھا اپنے گروپ میں اچھا آپ تمامی لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ ساری باتیں جو ہیں ان دیوبندیوں کے گروپ میں ہوئی اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مناظرہ نہیں کرے گئے اور پھر یہ کہنا کہ میں بھاگ جاؤں گا یہ تضاد بیانی ہے کہ نہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر نہیں بتا سکا میں دلین نہیں دے سکا تو میں اپنی رسوائی لکھ دوں گا میں اپنی رسوائی لکھ دوں گا یہ کہا اس نے اب آپ تمامی حضرات دیکھیں کہ حال یہ ہوا اس بیچارے کا اتنا پریشان ہو گیا دیوبندیت کی نئیہ دوب گئی اور اس دیوبندی مفتی نے نئیہ کو زمین پہ گار دیا اب دیکھئے نیچے کیا کومنٹس ہوا اور میں آپ کو اس کیلئے شوٹ نکال کے دکھاؤں گا کہ اتنے پریشان ہو گئے یہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے دیوبندیت اتنی ضلیل و خار ہو گئی کہ مجھے ریموو کر دیا گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گروہ کے سبی ممبران اور صاحب رضا صاحب آپ بھی مخاطب ہیں آپ کے لفاظی کے چکر میں میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا ٹھیک ہے کھانا کھانے گیا میں سمجھا کہ اب دوسری مصروفیت کی طرف جاؤں گا لیکن میں نے جب آپ کے وائز سنی دینگیں سنی آپ کی پھر مجھے مجبورہ نہ آنا پڑا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا لعنت اللہ علی القاظبین قرآن میں ہے اس کے آپ منکر ہیں قرآن میں لعنت اللہ علی القاظبین نہیں ہے کیا آپ بتائیں بھاگنے کا لفظ میں نے کہا یہ احمد رضا خان صاحب جو آپ کے سب سے بڑے ہیں آپ کو معلوم ہے پوری زندگی میں پوری زندگی انہوں نے کتنے مناظرے کیا آپ بتائیں حضرات محترم آپ تمامی حضرات میں اس آوڈیو کو بھی سن لیا دیوبندی مفتی نے کس طریقے سے بلاتی ماری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دیوبندی مفتی کو جب قرآن میں کہیں پر نہیں ملا لعنت اللہ عن القاظبین جو اس نے پرا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ دکھائے گا جب قرآن میں نہیں ملا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ گروہ کمے آ کر اپنی رسوائی کا اعلان کرتا اور سب کے سامنے معافی مانگتا مگر اس نے بلاتی ماری اور یہ سوچا کہ شاہی رضا پکڑ نہیں پائے گا سوال کرتا ہے کہ شاہی رضا کیا تم اس بات کے منکر ہو کہ قرآن میں لعنت اللہ عن القاظبین نہیں ہے اب اس دیوبندی مفتی کو کون سمجھائے کہ میرا عطراز اس پر نہیں تھا کہ قرآن میں لعنت اللہ عن القاظبین ہے کہ نہیں بلکہ میرا عطراز تو اس پر تھا کہ قرآن میں لعنت اللہ عن القاظبین کہا پر ہے ہم نے تمہارے بلوکوں میں سب کے سامنے اس کا اعلان کیا کہ قرآن میں لعنت اللہ عن القاظبین ہے مگر قرآن میں لعنت اللہ عن القاظبین نہیں ہے اچھا دوسری بات اس دیوبندی مفتی نے بھاگنے کے لیے ادھر ادھر اور سارے حربیں اپنائے خلط مبحث کرنے کی کوشش کی کسی آوڈیو کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ اس دیوبندی مفتی نے کہا کہ تمہارے امام احمد رضا نے کتنے مناظرے کیے چلو بتاؤ اب بتائیے یہ سب بھی کوئی بات ہے بات کیا ہو رہی ہے بات کیا کرنی ہے یہ دیوبندی مولوی دیوبندی مفتی اتنا بخلا گیا تھا اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا اس کو ہی پتا نہیں اگر میں اس کے نحج پر کہوں کہ دیوبندی مفتی چل مجھے بتا کہ تیرے رشید گنگوہی نے اور تیرے اشرف علی تھانوی نے کتنے مناظرے کیے ہیں چل بتا لو سنیو مبارک ہو سنیو مبارک ہو اسی مفت کے مفتی کلیم دیوبندی کووہ کھانی دیو کی دیوانی نے اوپر کہا ہے آوڈیو موجود ہے اس نے خود کہا ہے کہ قرآن میں ادر لانت اللہ حل القادبین نہیں ہوگا تو میں اپنی رسوائی لکھ دوں گا اب یہ کیا کہہ رہا ہے ان کی پہلے کی آوڈیو میں سنو اور اب کی آوڈیو میں سنو مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ اس بات کے منکر ہیں کہ قرآن میں لانت اللہ حل القادبین نہیں ہے تو مفت کے مفتی صاحب سنو ہم کہتے ہیں قرآن میں لانت اللہ حل القادبین ہے مگر لانت اللہ حل القادبین نہیں ہے میرا سوال لانت اللہ عن القادبین کا تھا اور آپ مل تو سکتے ہیں مگر قرآن میں دکھا نہیں سکتے اب آپ کو علم ہو گیا ہوگا کہ قرآن کا ناظرہ کس نے اچھا پڑا ہے اور کس نے خلط پڑا ہے حضرات محترم آپ لوگوں نے یہ والی اولیو میری ایک منس سترہ سکن کی سماعت کر لی یہ میں نے اس گروپ میں ڈالا تو دیوبندیت میں زلزلہ برپا ہو گیا دیوبندیت شرم سے پانی پانی ہو گئی اور دیوبندیوں کے لوگوں نے ادھر ادھر پیر مارنا شروع کر دیا اور سارے کے سارے کوہ کھانی دیو کی دیوانی ادھر ادھر کی تو تواک باتیں کرنے لگے اور یہاں تک کہ گالیوں کی بشار ہو گئی ان گالیوں میں سے ایک بد ترین گالی جو دیوبندیوں کی طرف سے آئی وہ میں آپ کو سناؤں گا اور سنانے کی وجہ بھی یہ ہے بھائیوں کی کچھ گالیوں کی آوڈیو کلپ ایڈٹ کر کے بنائی سمجھ رہے ہیں تو میں ایڈٹ تو نہیں کروں گا بلکہ ریال جو گالی کی پوری آوڈیو ہے وہ آپ کو سناؤں گا اور آپ کو سکرین شورٹ بھی دکھاؤں گا کہ ان لوگوں نے مجھے گروب سے بھی نکال دیا آپ دیکھتے جائیں سور کے بچے شاہی رزا تیری ماں کی چوت صالح حرام ہے کیونکہ اگر ہوتا تھا بچے اتنا سور کے بچے میں مارتا تھا میرے عالی حضرت کو بدنام کہ رکھ دیا رہے سالح کچھ آتا نہیں ہے ان میں بحث کرنے کے لئے بیٹھا ہے اور ان میں بحث اگر کر بھی رہا ہے مولانا کلیم صاحب تو کمی نے بات نہیں کر سیدھا امت گمرا کر اور حسر مادر چوت صالح حرام سور کے اولاد حضرات محترم آپ تمامی حضرات نے اس دیوبندی کی گالی سے پھل کر آڈیو سماج کر لی مجھے یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات کو اس کی گالی کو سن کر گصہ ضرور آئے گا لیکن گصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا یہ چھوٹا بھائی شبیر احمد شاہیر رضا ان دیوبندیوں سے بے شمار گالیاں سنتا رہتا ہے جو یہ لوگ ہمارے پرسنل میں آکر کے بکتے رہتے ہیں کوئی فون لگا کے سننی لوگ گالی دیتے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے گھر میں گالیوں کا پو تھڑا ہے پو تھڑا بار کہ زمنان ایک بات اور کہتا چلوں کہ اس نے کہا دھوکہ دیکھئے دھوکہ کہ تم نے میرے آلہ حضرت کو نام کر ڈالا مجھے خطاب کرتے وہ کہتا ہے تو یہ دیوبندی اپنے آلہ حضرت کو چھپاتا ہے میں آپ تمامی حضرات کو بتاؤ کہ ان دیوبندیوں کی کتابوں میں کئی سارے دیوبندی اکابرین کے نام کے آگے آلہ حضرت لکھا ہوا ہے اچھا کالہ حضرت میری زبان میں آگیا تو بات بتاتا چنوں کہ دیوبندی لوگ کالہ حضرت کالہ حضرت کر کے جو چلاتے ہیں نا سنی بھائیوں کے سامنے تو آپ لوگوں کو بتاتا چنوں کہ دیوبندیوں کے گھر میں ایک کالہ حضرت ہے اس کا نام ہے مولوی فیضل حسن دیوبندی جو کالہ کلوٹا موتا بھائیسہ تھا اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ دیوبندی فرقہ کا بانی دیوبندی مسلق کا بانی خاسم نانوت بھی نے فیضل حسن دیوبندی کو کالہ کلوٹا بھائیسہ کہا ضرورت پڑے گی دلیل کی تو مسترابطہ کیجئے اللہ تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ان دیوبندی وں کے مکر و فریب و ججل سے بچائے اور لاشٹ میں میں اپنے سارے سنی مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ گالی گلوج سے بلکل پریز کریں اور قرآن کے پہنے میں آپ سے کہیں غلطی ہو جائے تو آپ فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور دیوبندیوں سے گزارش کروں گا کہ سبقت لسانی والی غلطیوں کو ایڈٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش مت کرو کہ سنیوں کو قرآن پہنا نہیں آتا ورنہ تمہارا یہی حال ہوگا جو ابھی ہوا